بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام اور اچھی بات یہ ہے کہ ان کو جو فیس دینی ہوگی وہ سکس ہاؤزنڈ ہی ہے اور یہ تقریباً آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آج سے تقریباً پندرہ دن کے لیے یہ اوپن کیا گیا ہے دو ویک سے لیے اوپن کیا گیا ہے اور پچیس سپٹمبر تک آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سیمپل اس کا پروسس یہ ہے کہ یہ جو یہاں پہ لنک پروائیڈ ہے اس پہ آپ لوگ کلک کر لیں ادر وائز آپ لوگ نے سیمپل پی ایم سے کی ویب سائٹ پہ جا کر اگزام ریجسٹریشن پہ جانا ہے ریجسٹر یوزر جو ہے جو پہلے سے ریجسٹر ہوئے ہوئے ہیں یا پھر آپ لوگ نیو یہاں پہ اس طرح کر کے آپ لوگ نے تمام چیزیں فل کرنی ہوگی اپنا نیم جو اپنا اردو کے اندر نام لکھنا ہوگا ایمیل ایڈریس اور پاسفرڈ اور یہ تمام چیزیں یہاں پہ اسے اگزیکٹلی آپ لوگ نے یہاں پہ جو ہے فل کرنی ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم نے ایک اور ویڈیو بنائی ہوئے کہ اس طرح سے آپ لوگ ان اپلائے کرنا ہے وہ بھی آپ لوگ دیکھ لے گا اور اس طرح کر کے ریجسٹر کر سکتے ہیں اور اب اس میں جو سٹوڈنٹ پہلے نہیں اپلائے گیا تھا صرف ان کو یہ اپلائے کرنا ہے جنہوں نے پہلے اپلائے کیا ہوئے ان کو یہاں پہ اپلائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلے کہ ایم ڈی کیٹ کی جو پاسنگ پرسنٹیج ہے الیجیبیلٹی کرائیریہ ہے وہ تمام چیزیں جو ہے وہ چینج ہو چکی ہے اور ابھی تک ایم ڈی کیٹ کی تیسٹ ڈیٹس اناؤنس نہیں ہوئی ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ نومبر دسمبر تک یہ پوسپون ہو چکا ہے اور موسٹ پرابلی نومبر کے انڈ میں یا دسمبر تک آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہوگا آپ لوگوں نے پرپیریشن جاری رکھنی ہے دیفنیٹلی ایک نیا سلیبس بھی اپلوڈ ہوگا اس کے اکورڈنگلی آپ لوگوں نے پرپیر کرنا ہوگا ابھی تک پی ایم سی کے حوالے سے جو ہے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ پی ایم ڈی سی اگر واپس آگئی اگر پی ایم ڈی سی بہال ہوگی اس ٹائم کے اندر تو دیفنی ہے وہ پرپیریشن جو کرنی ہے وہ آپ لوگوں نے نا صرف اپنے مطلب کے جو نیشنل جو نیشنل لیول کے اوپر جو پی ایم سی کے اس لیبس ہے وہ آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے بلکہ اپنا جو آپ کو پروونس وائز جو آپ کا اس لیبس ہے اس کو بھی آپ لوگوں کو فالو کرنا ہوگا کہ اگر پی ایم ڈی سی آ جاتی ہے تو پھر دیفنیٹلی آپ کا سبائی لیول کے اوپر ٹیسٹ ہوگا ٹھیک ہے تو آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں ریجسٹریشن جو ہے وہ دس سپٹمبر سے پ کے پہلے سے ریجسٹریشن نہیں ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ہی آپ لوگ دیکھ سکتے کہ فلیڈ سیچوشن کی وجہ سے جو ہے اس کو یہ پسپون کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہو کہ پہلے تو سکیجول ڈیلیٹ کیا گیا تھا پی ایم سی پورٹل سے اب جو ہے وہ جو پریکٹیس ٹیسٹ ہے اس کی اوپشن بھی ریموو کر دی گئی ہے سٹوڈنٹس اب یہی پرشان ہے کہ وہ پریکٹیس ریسولف کرنا چاہ رہے تھے ان کو ابھی تک جو ہے وہ مل نہیں پا رہ تو آپ لوگ جو ہے سمپل پاک لیونی سپورٹ ڈاٹ کام کی ویب سائٹ پہ جائے گے وہاں سے آپ کو جو ہے یہ تمام جو کہ پریکٹیس ٹیسٹ پی ایم سی نے اپلوڈ کیے تھے نہ صرف مطلب کہ آپ لوگ ڈاؤنڈ کر سکتے پی ڈی ایف کے اندر بلکہ آپ کو یہ کی وائز کے اندر جو ہے اس کی جو کمپلیٹ کی ہے وہ بھی آپ لوگ ازلی یہاں پہ ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں اور پی ڈی ایف کے اندر یہ تمام ٹیسٹ پانچوں کا پانچوں ٹیسٹ ہے آپ لو لوگ اس سے پرپیر کر لے گا اور یہ کافی امپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ آپ لوگ ایم ڈی کے ایٹ کی پرپریشن کر رہے ہیں تو دیفنیٹلی آپ کو یو ایچ ایس کے پاس پیپرز ایف ایم ڈی سی کے پاس پیپرز ڈاؤ میڈیکل کالیج کے پاس پیپرز اسی طرح سندھ کے انٹی ایس کے پیپرز یہ تمام چیزیں آپ لوگ جو ہے یہاں سے ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں اور ان سے پرپیر کر سکتے ہیں فری آف کاسٹ آویلیبل ہے اور آپ کو یہ تمام چیزیں جو ہے یہاں پہ مل جائے گی ٹھیک ہے اور یہ پاس پیپرز لازمی ان کو سول کر لے گا یو ایچ ایس کے جو کہ ہوتے تھے پہلے اور اسی طرح جو پروینشل لیول پہ ام ڈی کیٹ ہوتا تھا اس کے کون کون سے ٹیسٹ ہوتے تھے اور پی ایم سی کے جو پاس پیپرز ہے وہ بھی ہماری ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے وہ بھی آپ لوگ لازمی ڈاؤنڈ کر لے گا اور اگر آپ لوگ ایم سی کیوز بینک میں جائے گے تو وہاں بھی آپ کو جو ہے وہ آپ لوگ موک ٹیس ٹائ کو یوٹیلائز کرنا ہے ویسٹ نہیں کرنا کیونکہ یہ آپ کے لئے بہت گولٹر اپرچنیٹی ہے کہ آپ کو ایکسٹر ٹائم مل چکا ہے ام ڈی کیٹ ہوگا چاہے وہ پروینشل ہو چاہے وہ نیشنل لیول پہ ہو ابھی آپ لوگوں نے پرپریشن نہیں چھوڑنی اس ٹائم کو آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے اور جو سٹوڈنٹس اس ٹائم کو یوٹیلائز کر لے گا اچھے طریقے سے وہ جو ہے ام ڈی کیٹ کو بہت اچھے طریقے سے کلیر کر پائے گا اور ان کے ایڈمی اچھے میڈیکل کالیج میں ہو جائے گا تو آپ لوگوں نے جو ہے پرپریشن جاری رکھنی ہے اور جو بھی اپ ڈیٹس دائیں گے ہم لوگ آپ سے شیئے کرے گئے اگر آپ لوگوں نے ہم اچھے سبسکرائب نہیں گیا سبسکرائب کر دے تھانکیس سو مچ اللہ حافظ